سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر یہ اس طرح کا ویڈیو اور پوسٹ یہ گردش کر رہے ہیں کہ چکن کو تیار کرنے میں باہر میں مرغی کو تیار کرنے میں خنزیر کے گوشت کو چربی کو استعمال کیا جاتا ہے کیا یہ سچ ہے اور کیا اس کی وجہ سے چکن کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ کہیں بھی پوری تحقیق کے ساتھ ریسرچ سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ چکن کو تیار کرنے میں باہر کو تیار کرنے میں اس کے دانے میں خنزیر کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے اور اگر کچھ دیر کے لیے بالفرض ان لوگوں کی بات مان لیں جو یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کو چکن کا دانہ جو تیار کیا جاتا ہے تو اس میں خنزیر کے گوشت کو چربی کو استعمال کیا جاتا ہے اگر مان لیں کچھ دیر کے لیے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کو استعمال کیا بھی گیا تو بھی اس کی حقیقت بدل گئی اس کی ماہیت چینج ہو گئی خنزیر خنزیر نہیں رہا جیسے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بارہار لکھا ہوا ہے کہ نمک کی کان میں اگر کوئی گدھا گر کر گھل کر نمک بن گیا تو اب وہ گدھا نہیں رہا اب وہ نمک ہو گیا وہ درست ہے وہ اب حرام نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ماہیت چینج ہو گئی اس کی حقیقت بدل گئی تو اسی طرح اگر کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کی بات مان لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ خنزیر خنزیر باقی نہیں رہا بلکہ اب اس کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے اب وہ ایک مستقل مرغہ مستقل ایک مرغی وہ بن چکے ہیں ایک لنچانور بن چکا ہے لہذا چکن کے بارے میں بائلر کے بارے میں اس طرح کی افواہ پھیلانے سے اور اس طرح کی افواہ پر دھیان دینے سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم تمام کو حلال اور پاکیزہ جیزیں اس طرح کی افواہ پرمار حرام سے حفاظت فرمار موسیقی